موٹر ویزیاتی کیس دو دن میں سب سے بڑی پیش رفت سامنے آگئی مظلوم خاتون کا ایٹی ایم کارڈ استعمال کرنے والے دو افراد کو دھر لیا گیا دونوں کے ڈی این ایس ایم فرنگ ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیئے گئے وزیر اعظم امران خان کوئٹہ میں موجود صوبے کی صورتحال پر اجلاس وزرعالہ بلوچستان وفاقی وزیر اصد امر اور چیئرمن ایٹی ایم اے بھی شریک بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ صوبے میں بارشوں سے نقصانات اور اقدامات پر بریفنگ کراچی کی مروہ کو انصاف کب ملے گا پڑوسی ملزن نواز ریمان پر پولس کسٹری میں ہے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی مروہ کی فیملی سے بلاقات کہا مروہ واپس نہیں آسکتی لیکن انصاف یقینی بنایا جا سکتا ہے کہا صفاق ملزمان کی سرعام فاسی کے لیے جد و جہت کریں گے بات کرنے کا موقع نہ ملا خیبر پختون خواہ اسیملی کی خواتین عراقین کا احتجاج نگت اور اگزی اور صوبیا شاہد مو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر سپیکر ڈائس کے سامنے بیٹھ گئی پٹیوں کے لیے صوبیا شاہد نے اپنا سیاہ دوپٹا پھار ڈالا خواتین کا اجلاس سے واک آؤٹ جب پڑھائی نہیں ہوئی تو فیس کیسی پشاور میں والدین سڑکوں پر آگئے پریس کلپ کے باہر پرائیوٹ سکولز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور سندھ میں کرپشن کا کھیل محکمہ سپورٹس میں بڑی بدنبانی نیب نے تحقیقات شروع کر دی بارہ اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب ایک سال میں تین سو پندرہ میلین کہاں خرچ ہوئے مختلف ایونٹس کا حساب بھی مانگ لیا